بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں حافظ محمد راشد بھولتا آج ہمارا ٹاپک ہے کپاس یا پاٹر اس کے بارے میں بات کریں گے اگر ہم کپاس کی جو موسمی کپاس ہے اس کے بارے میں بات کریں تو وہ تقریبا تو دو ڈھائی فرک کی اپنات ہو چکی ہے ماشاء وہ بہت اچھی جارے موسم کی بھی اس کو موسم اس کی لحاظ سے فر اگل ہے اور اچھی کپاس جا رہی ہے دو تین چیزیں ہیں جو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں جس کی وجہ سے ہماری پیدا اور اچھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں یا ذہن میں رکھیں تو ہمارا کپاس کا پودھ ہیں موتی سیر فشت ہوتا ہے جا بتائیں اس کو آپ جلی بوٹھوں سے پاک نہیں رکھیں گے وہ پودھا صحیح چلے گا اگر جلی بوٹھوں کے وجہ سے ایک سب سے پہلے جو ہمارا نقصان ہوتا ہے دے رہے ہیں تو وہ آپ کی فورٹی تو فیفٹی پرشنٹ ضائع ہو رہی تھی کیونکہ وہ آپ کی جلی بوٹھیں لے رہی تھی سیکنڈ اور نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جلی بوٹھوں کی وجہ سے ہماری کپاس سے چل بھی نہیں ہوتی اس کی وہ گروز بھی نہیں ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کیلو کا بھی اور مکی کا اور اور بھی پیس ہوتا جائے اس گھاس کی وجہ سے جلی بوٹھوں کی وجہ سے وہ اٹیک کرتے جس کی وجہ سے ہماری کپاس اس جس کا شکرہ رہتی ہے اس لئے کپاس کو آپ ساتھ سترہ رکھیں اگر آپ پہلے سب سے جو اچھا وہ کپاس کے لئے ہو اس میں کپاس کے لئے اس کے لئے تو یہ ہے کہ آپ اس کی گولی کریں گولی اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ تو ماشاءاللہ ہر کمیس کے پاس مختلف قسم کے زہر ہیں مختلف برینڈ کے نیچے ہیں وہ اگر ہم کریں تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میں اگر یہاں پہ بات کروں اگر سابلی ہے یا تلہ ہے اس کے لئے ایک کمپنی کے پاس بہت سارا کوڈانیمس سنکرال کے بات کریں تو ان کے پاس دارسن کے نام سے وہ تلہ سابلی کو ختم کر دیتا ہے